پلسطینیوں سے زہر ایک چہتی کے لیے قرارداد سینٹ میں منظور متفقہ قرارداد سینٹر اے ساختار نے پیش کی سینٹ اسرائیلی جاریت کی مضمت کرتا ہے پلسطینی عوام سے زہر ایک چہتی جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں فلسطین کی ریاست قائم کی جائے جس کا دارو حکومت یوروشلم ہو نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اسرائیلی جاریت کی مضمت ٹوئٹ کیا جبالیہ کیمپر بمباری کی شدید مضمت کرتا ہوں ایسی کارروائیوں کو کبھی معافیہ پر اموش نہیں کیا جا سکتا وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا کہ فلسطین میں جیسے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی ترجمہ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جبالیہ کیمپر حملہ جنگی جرائم کے سلسلے کا وحشیانہ اخدام فیض آباد دھرنا نظر سانی کیس میں حکومتی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی مسترد سپریم کورٹ کا نیا انکوائری کمیشن قائم کرنے کا حکم چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے کمیٹی غیر قانونی اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے ایسی کمیٹی قبول نہیں حکومت میں تحقیقات کرنے کی قابلیت ہی نہیں کمیٹی کے ایٹی آرو سے تو سب بری ہو جائیں گے حکومت چاہتی ہے سب کو ذمہ دار ٹھہرا کر کسی کے خلاف کا روائی نہ ہو جس طرح حکومت ملک چلانا چاہ رہی ہے ایسا نہیں ہوگا مزید کہا مزید کہا فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا کیا کینیڈا سے کوئی بھی آ کر دھرنے دے دے اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں کیا پاکستانی اس طرح کینیڈا جا کر دھرنے دے سکتے ہیں ایک شخص امپورٹ کر کے ملک کو یرغمال بنایا گیا دھرنہ کیس میں پی ٹی آئے ایمکی ایم وزارت دفاع اور انٹیلیجنس کی نظر سانی درخواستیں واپس لینے کے بنیاد پر خارج دھرنہ کیس کی سماعت کے دوران ٹی وی چینلز کی بندش کا تذکرہ چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کیا اب بھی ٹی وی چینلز کو بند کیا جاتا ہے چیرمن پیمرہ محمد سلیم نے کہا نہیں اب ایسا نہیں ہوتا سابق چیرمن پیمرہ اب سار عالم نے کہا کہ نجم سیٹی کے خلاف کار روائی کے لیے فیض حمید نے دباؤ ڈالا نجم سیٹی کا پروگرام بند نہ کرنے پر مجھے عہدے سے ہٹایا کیا چیف جسٹس نے اجاز الحق کے وکیل سے کہا کہ زیاء الحق کو صدر نہیں ماتا آئندہ اس عدالت میں زیاء الحق کو صدر مت کہیں الیکشن کمیشن کے وکیل سے چیف جسٹس نے کہا راتوں رات سیاسی جماعتیں کیسے ریجسٹرڈ ہو جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں اوپر سے حکم آتا ہے اور کچھ کہتے ہیں پیہے لگ جاتے ہیں وظاہر الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی خانون کے خلافی کام کرتی رہی ہے کیا آپ نے ٹی ایل پی ریجسٹر کرانے والے شخص کو بلایا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ٹی ایل پی کو بلایا تھا ریجسٹر کرانے والے کو نہیں غیر قانونی مکیم غیر ملکیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن ختم ہوتے ہی ملکی راپریشن کوئٹا پشاور اسلامباد کراچی سمیت دیگر شہروں میں کارروائیاں گرفتار کیے گئے غیر ملکی کیمپوں اور افغان بورڈر پر قائم سینٹرز بھی منتقل کراچی میں تیس سے زائد غیر قانونی تارکین وطن زیر حراست اسلامباد سے گرفتار چونسٹھ افغان باشندوں کو تورخم بورڈر روانہ کر دیا گیا ترگودہ ملتان ہیدر آباد میہوالی خوشاب میں بھی آپریشن پشاور سے تیرہ سو افراد اگور اڈا کے راستے افغانستان چلے گئے چمن میں درجنوں غیر قانونی تارکین وطن زیر حراست کیمپ میں منتقل کر دیا گیا افغان باشندوں کی واپسی کا عمل زبوتاز کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بنقاب ملک دشمن قوتوں کا چمن اور سپین بولڈک بے پرتشدد تحجیزات سے انتشار پھلانے کا منصوبہ افغان باشندوں کے لیے قائم کیمپوں میں شرنگیزی کا پلان بنایا گیا مضمون مناصر کو سیکیورٹی اہلکاروں کی افغانوں سے زور زبردستی کی تصویر ویڈیو بنانے کا تاسک دیا گیا تصویر اور ویڈیوز کو پاکستان کے خلاف فطور پروپیگنڈا استعمال کیا جا سکتا ہے افغان باشندوں کی اپنے ملک میں انٹی کے وقت فائرنگ کرائی جائے گی گھناؤنے منصوبے کا مقصد انخلاق کا عمل ثبوتاز کر کے پاک افغان کشیدی بڑھانا یعب کی علاقے اس انبازہ میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں اچھرے دہشتگرد جہن واصل مرنے والے دہشتگردوں کے قبضے سے ہتیار اور دھما کا خیز مواد برامت آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملاویس تھے علاقے میں ممکنہ دہشتگردوں کی تلاش اور خاتمی کے لیے کلیرنس آپریشن جاری سیکیورٹی فورسز قوم کے تعاون سے بلوچستان میں امن تباہ کرنے کی ہر سازی شنہ کام بنا دیں گی لاہور میں شہری خود ڈاکوں سے نیمنٹے پر مجبور گجرپورا میں کارسوار نے لوٹ مار کرنے والے دو ڈاکوں کو مار ڈالا پولیس کے مطابق ڈاکوں واردات کر رہے تھے شہری نے کلیشن کوف سے فائرنگ کر دی پولیس نے دو کارسواروں کو گرفتار کر دیا فائرنگ کرنے والے شہری کا کہنا ہے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کا دورہ آزربائی جان صدر الہام علیوف وزیر دفاع اور اسکری حکام سے ملاقاتیں باہمی تعاون کو نئی سطح تک بڑھانے کے عظم کا اظہار جنرل سٹاف ہیٹ کوارٹرز پہنچے آرمی چیف کا پرتباہ کی استقبال گارڈ اوف آنر پیش کیا گیا آرمی سٹاف کی باقو میں یادگار شہدہ پر بھی حاضری آئی ایس پیر کے مطابق دورے کا مقصد دونوں برادر موالی کے درمیان فوجی اور دفاع تعاون کو بڑھانا ہے آزربائی جان کے صدر نکاح دونوں مولکوں کے تعلقات پروک پا رہے ہیں آرمی چیف کا دورہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوگا کشمیر کے مسئلے پر آزربائی جان پاکستان کی حمایت کرتا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے اقتصادی جائزہ مذاکرات آج شروع ہوں گے عالمی ادارے کا جائزہ مشن بھی آج اسلام آباد پہنچے گا جائزہ مشن کی قیادت نورتن پورٹر کریں گے دس دنوں تک تقنیقی سطح کے مذاکرات پانچ دنوں میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے وزارت خزانہ کے مطابق وزارت خزانہ ایف بی آر وزارت انرجی وزارت پیٹرولیم نیا آداخ پر عمل درامت کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب اقتصادی جائزہ مکمل ہونے پر اکتر کروڈ ڈالر کی قسط ملے گی کراچی میں چند سال کے دوران پندرہ عرب روپے پانی چوری کی بڑی واردات ایم ڈی وارٹر اینڈ سیوڈش کارپوریشن تفصیلات سامنے لے آئی لانڈی لیبر سکوئر کے قریب مین لائن سے یومیہ بیس لاکھ گیلن پانی چوری ہوتا رہا اٹھارہ فوٹ گہری اور دو سو فٹ لمبی سرنگ بنائی گئی آروپلانٹ کی آرڈ میں واردات کی گئی لاکھ ہو گیلن پانی کی ٹینکیاں بنائی گئی ایم ڈی کا کہنا ہے سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے افسروں کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی کارکن کمر کس لیں بھرپور تیاری کے ساتھ انتخابی میدان میں اتریں گے ہم نے پاکستان خپے کا نعرہ لگا کر ملک بچایا اب بھی ملک بچائیں گے تابق صدر عاصفری زگداری کی نوادشاہ میں کارکنوں سے گفتگو بولے پیپلز پارٹی کے کارکن جمہوریت اور آئین کی بالا دستی کی جنگ میں صفحے اول کے سپاہی علاقات میں سیاسی ہی صفحے امنی اور انتخابات کے حوالے سے مشابہ مسلم لیگ نون نے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا الیکشن عوام اور ملکوں مشکلات سے نکالنے کے لیے لڑنا ہے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کا مستقبل روشن کریں گے ملک سے مہنگائی کے اندھیرے ختم کریں گے سابق وزریعاصم شہباز شریف کی سابق رکن اسمبلی احسان الحق باجوا اور برطانوی وکیل انصر محمود سے گفتو بولے بیرونی ملک مقیم پاکستانی قیمتی آساسا اور ہمارا فخر ہیں معاشی بحالی ملکی ترقی کے لیے اوورسیس پاکستانی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کسی ایجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دی وفاقی حکومت نے عدالت کو آگاہ کر دیا اوریو لیکس کے خلاف کیس کی سمات کا تحریری حکم نام جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے جواب کے مطابق شہریوں کے فون ٹیپنگ یا سرویلنس کے لیے جج سے وارنٹ لیا جا سکتا ہے وزیراعاصم آفیس بتائے فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی کسی کو اختیار دیا گیا یا وارنٹ حاصل کیے کہ ایسا کوئی اخدام کیا گیا تو تفصیلات جمع کرائیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ ریاست کے علمیں آئے بغیر کسی دشمن ایجنسی نے اعلیٰ ترین پبلک آفیس کی کالز ریکارڈ کی اٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وہ مشاورت کے بعد ریپورٹ عدالت میں جمع کرائیں گے پنجاب میں سموگ ایمرجنسی نافذ ایک ماہ کے لیے سرکاری اور نیجی سکولوں میں طلبہ و طالبات کے لیے ماسک لازمی کا رات نگراموزریالہ پنجاب محسن نفی کا کہنا ہے عوام بھی ماسک کا استعمال کریں گھروں کی تعمیر کے دوران مٹی ریت اور ملبے پر چھڑکاؤں نہ کرنے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی دعا چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کی خلاف بلا امتیاز کا روائی جاری رکھی جائے محکمہ شہد کی سکولوں میں سات دن تک چھوٹیوں کی تجویز لاہور ہائی کورٹ نے کمیشنر لاہور کو شہر بھر میں سموگ ایمرجنسی ڈیکلیئر کرنے کا حکم دیا جسٹس شاہد کریم نے کہا آپ اس شہر کے مالک ہیں کیا حالت کر دی اس کی آپ کو شہر کی صورتحال دیکھ کر شرمندگی ہونی چاہیے الود کی پھیلانے والی فیکٹریوں کو تاہک میں سانی سیل کریں دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں بند کریں عدالت کا انڈر پاسٹس کی مرمت کا کام رات بارہ بجے کے بعد شروع کرنے کا حکم موسیقی